ہلو اسلام علیکم and good morning viewers کیا حالیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ امیدیں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے اور آباد ہوں گے تو جی یہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور گرمی ہے اپنے اروج پر قائم ہم لوگ نکلے ہیں آج ہسپٹل کے لیے میں عبدالسلام بھابی اور بھائی کیونکہ ہمارے عبدالسلام پچھلے دنوں سے کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ہسپٹل کے چکر ہمارے زیادہ لگ رہے تھے آج انشاءاللہ سے ہمارا لاست جو ہے وہ چیک اپ ہے عبدالسلام کا ریپورٹ چیک کروانی ہے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے ڈاکٹر نے اور اس کے بعد وہ کچھ میڈیسن سجیسٹ کریں گی انشاءاللہ پھر عبدالسلام بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی صحت اپنی روٹین پہ آ جائے گی ہسپٹل ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ابھی چلیں گے اور ڈاکٹر کا نمبر لیں گے ٹھیک ہے ٹوکن لگوائیں گے دین اس کے بعد ہم وزٹ کریں گے دیکھیں ڈاکٹر کیا کہتی ہیں بیسے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے بھئی اپنا اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس قدر گرمی ہے کہ انسان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ یہ دنیا چھوڑ کے کہیں غائب ہو جائے بلکل ایسے ہی ہمارے حالات ہیں اور ہم لوگ بس ان حالات میں ڈھونڈ رہے ہیں گرمی سے بچنے کے مختلف حالات کبھی کولر تو کبھی ایسی اتنی گرمی ہے کہ ایسی بھی کام نہیں کر رہا ہی بھی برحال چلیں بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا سن لے اور موسم اچھا ہو جائے اب چلیں جی آگے چلتے ہیں ہسپٹل ہم پہنچ چکے نمبر ہم نے لے لیا ہے ابھی ہم بیٹھے ہیں ویٹنگ ایریا میں اور بھئی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ عبدالسلام کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو بالکل مزا نہیں آرہا تھا یہ دیکھیں یہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور ہم نے کہا کہ جلدی سے دکھائیں اور چلیں باہر تو یہاں پہ ہم نے دکھا دیا عبدالسلام کو ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن سجسٹ کی ہیں ویکنس ہو گئی تھی تو کہا رہا کہ بھئی کچھ دوائیاں سجسٹ کر رہی ہوں آپ کو اس کو کھلائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نکلے یہاں سے بھئی باہر اور ہسپٹل سے دوسری طرف ہم جا رہے تھے آج میں جا رہی ہوں اپنے پھپو کی طرف ہم نے کہا کہ وہاں بھی چکڑ لگا لیتے ہیں تو یہ راستے میں جو ہے وہ ساری مارکیٹ بند تھی اتنی صبح صبح ہم لوگ نکلے تھے اور میں نے کہا چلو جی اور کچھ نہیں تو یہ دکانوں کا ہی جو ہے وہ تھوڑا سا نظارہ کر لیا جائے اور چونکہ انقریب ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہونے والی ہیں سوچ کے جو ہے وہ دھک دھک کر رہے کہ اتنی گرمی میں ہم کیسے شاپنگ کریں گے اینیویس پوپو کی طرف ہم پہنچ چکے تھے تو یہاں پہ وہی پوپو سے ملاقات چائے شائے پی اور اس کے بعد ہم لوگ چلے بھائی اپنے گھر کی طرف واپس اب چلتے ہیں اور آپ سے گھر چر کر رہتے ہیں دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں آپ کو دیکھا ہوں آج ہمارے گھر میں ایک سپیشل ریسپی تیار ہو رہی ہے اور ایک خاص بندہ تیار کر رہا ہے اللہ کرے اتنی بنے نیو شیف ریڈی کر رہے ہیں اور یہ وہ جو میں نے چٹنی بنائی تھی اس کی طرح بنا رہے ہو نہیں کھالی ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ بچی تھوڑی تھی جو بچی ہوئی ہوتی اور یہ دیکھیں بھائی اس میں اتنی زیادہ کلنجی اور زیرا ڈال دیا ہے بلیک ہو گیا اس کا کلر ہی یہ ہی دی یہاں پہ سپائس پڑے میں یہ بہت زیادہ بلرچی ہو جائے گی یہ بہت تیز ہو جائے گی کم دالا یہ دیکھیں بھی یہ یہ تو اوریگانو ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ مسالہ پیا کیا ہے اللہ کرے کھانے جیسا ہو مجھے تو بہت مرچو والا لگ رہا ہے اور جب تک کھانا تیار نہیں ہمارے یہاں چکر لگتے رہیں گے اور فائنلی یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آلو دیکھا کے گئی تھی آپ کو ابو اس شکل میں آ چکے ہیں اور لگ رہے کہ یہ شیف تھوڑا بہت سکنگ کرنا جانتا ہے اس نے یہاں پہ آلو کی ترکاری بنا لی ہے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں ہمیں ابو کا کھانا تیار کر رہی ہیں اب جو سلام تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا اب یہ میری گودی میں ہے اور اب یہ سارے ہمیں بہت لیں لے کے آئیں گے بھریں گے بابا چلو آپ نے نہانا ہے فریش ہونا ہے تیار ہونا ہے چلو نہانے کا نام لو اور فائنلی خانہ تیار ہو چکا ہے اور یہ پلیز پاس کرو سرکاری آلو کی جو ہے وہ میں آپ کو فائنل دکھاتی ہوں پیسٹ کر کے کہ کیسی بنی ہے موٹے کی بچوریاں یاد آگئیں ہے نا سبھی کبھی دل کرتا ہے چل کے وہاں کھاں کیا ہیں اچھی بنی ہے اپنے موہ میاں مٹھو اچھی ہے تو ہے good not bad مزایا لیٹر دیت سیم ایونگ پورا دن گزارنے کے باد شام کھنو گائیں جو پر و پر جو ہے اب جا کے تھنڈی تھنڈی ہا چلی ہے کچھ دل کو تسلی ہوئی ہے بہی کیوں مار رہے بھائی کیا ہو گئے کیوں مار رہے بھائی کیا ہو گئے کشو مارا واقعی لگا مارا کشو مارا خربائی کون کرے گا یہ بابا لگ جائے گا یار کیا کر رہا ہے اوہ ہلو بابا سائیکن سے رہا ہو اس کو سمجھو اوہ کرم پوپو کو دے دو کیوں نہیں بلاو ان کو بلا لے جاؤ یار لگ جائے گا بھاری ہے آج ہمارے پڑوس میں بھئی کسی کی شادی ہے تھوڑی دیر پہلے بڑے لاؤڈ سپیکر پہ جو ہے وہ بج رہے تھے اور برات کوئی آئی بھی ہے پورا کلیر تو نظر نہیں آرہا بھر تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں بھئی یہ دیکھیں ان میں دولہ پتہ نہیں کون سا ہے شاید یہ وائٹ کپڑوں والا ہی دولہ ہے بہرحال اب چلتے ہیں آگے اچھا ان کی یہاں پہ نا ایک بڑی سی بس بھی رکی رہی ہے جس میں یہ پوری برات ان کی آئی تھی ایک یہ ہے ایک یہ آگے ہے بھائی تو خیر میں نہیں جا سکتی بھائی تو ہم لوگ یہیں سے دیکھ کے اپنا دل بہلا رہے ہیں ان قریب ہمارے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے تو ہم میرے بھی دل میں وہ ارمان جو ہے کسی کی برات دیکھ کے جاگتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بھائی کی شادی ایسے دھوم دام سے کریں گے اور بھائی یہ برات جا رہی ہے اب اس بس میں بیٹھنے کے لیے دلہ جو ہے وہ وائٹ کپڑوں والا تھا میں نے آپ کو دکھا دیا تھوڑی دیر پہلے یہ ہماری گلی محلے کی لیڈیز اور بچے بھی کھڑے ہو گئے ہیں اسی برات کو دیکھنے کے لیے ہم بھی اسی برات کو دیکھنے کے لیے رکے میں ہیں اور یہ دیکھیں بچی کتنے سٹائل میں کھڑی بھی ہے اور جی یہ ہے فائنل سیدھا سیدھا طریقے دار والا لوگ ابھی مجھے ٹائم ملا ہے جگہ ملی ہے اور آپ یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں دولے کی دو گاڑیاں آئی ہیں آگے والی گاڑی میرے خیال سے دولے کی ہے اور یہ جو اسی طرف وائٹ کپڑوں میں بندہ کھڑا ہے یہ لال ٹوپی والا تو بزرگ بندہ لگ رہا ہے باپ واپ ہوگا دولے کا دولہ یہ ہے جو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے شاید تو یہ کھڑا میری طرف سبس بوس کی بٹکہ بین کے کھڑا ہے دولے بھائی اپنے تصویریں بنا رہے ہیں لیکن ان کا موہ چھپ گیا ہے آجے آجے دولے بھائر آجائیں پھر بھی ٹرن ہو گئے درسنگ کا وائٹ کوٹی اور بوس کی جوڑا ہے چلو جی ازان ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اصل میں یہ نئے آئے ہیں ہمارے پڑوسی جو پہلے والے رہتے تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور یہ جیسے ہی آئے ہیں تو انہوں نے پہلا دھماکہ کیا ہے شادی کیا یہاں پہ اس نے بولا دولہ کہاں جا رہا ہوں گا جن میں جا رہی ہے رہتی چلو جا اچھا میں اتنی دیر سے غلط بیانی کر رہی تھی بھائی بھرات جا رہی ہے آئی نہیں ہے تو یہ دولہ ابھی گاڑی میں بیٹھ گیا ہے فرانٹ سیٹ پہ اور اب یہ بھرات جا رہی ہے کہاں بیٹھا ہے وہ تو کھڑا ہوئے ابھی چلو جی ازان ہو چکی ہے اب میں جا رہی ہوں نیچے سب خدافز خدافز کر رہے ہیں کالے اور سفید سارے بنے ہوئے لال ٹوپیاں پہن کے پکا یہ سندھیوں کی بھرات والا لوگ دے رہے ہیں لیکن دولے کو ہر شاہر نہیں پہنائے ہوئے چلو جی گائز چلتے ہیں آج اب دل سلام اوپر سے ہم لوگ آ گئے تھے بھرات جو ہے وہ جا چکی ہے اور ابھی جو ہے میں نیچے جا رہی ہوں مالوں کی طرف آپ لوگوں کو کرتی ہوں خدا حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے دن اور نئے ولوگ کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد تب تک کے لیے اللہ حافظ